بچپن میں سنا سانا ضرورت اجاد کی ماہ ہے آج جو موبائل فون میرے پاس یہاں پر موجود ہے اس نے بھی یہی چیز پروف کر دیا یہ کال می کی طرف سے آتا ہے اور یہ ایک ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ مطلب میں نے جب پہلی بار سنا تو مجھے دوبارہ چیک کرنا پڑا کہ میں صحیح سن رہا ہوں یا یہ کمپنی غلط بول رہی ہے لیکن یہ جو موبائل فون ہے اگر آپ اس کے فرنڈ سائٹ پر دیکھیں تو ایک چیز دکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر گوگل پلی سٹور موجود ہے بیسیکلی پاکستانی مارکیٹ کا ایک بہت بڑا پرولم یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ یہاں پر اگزسٹ کرتے ہیں جن کو موبائل فون یوجیلی ڈھونڈنا مشکل ہوا ہوتا ہے ایک وہ جو سمارٹ فون خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس بیس ازار پچیس ازار خرچنے کے لیے نہیں ہیں دوسرے وہ لوگ جن کے پاس آرریڈی ایک سمارٹ فون ہے لیکن یا تو وہ پی ٹی اپروف نہیں ہے یا پھر وہ اپنا ہوت سپاٹ کے لیے اور کالنگ کے لیے ایک سپریٹ موبائل فون رکھنا چاہ رہے ہیں تو ان دونوں کیٹگریز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک پاکستانی برانڈ جس کا نام کال می ہے اس نے یہ موبائل فون بنایا ہے اس کا نام ہے کال می فور جی سپارک اب یہ جو موبائل فون ہے یہ ایک فل فلیج سمارٹ فون ہے ہم اس سے پہلے بھی کال می کی طرف سے ایک موبائل فون دیکھ چکے ہیں انفیکٹ ملٹیپل موبائل فون دیکھ چکے ہیں جن کے اندر آپ کو ٹچ کنٹرول مل جاتا ہے جو کہ آپ کو بٹنوں والے فون کے اندر ٹچ سکرین اور سمارٹ فیچرز پروائیڈ کر دیتے ہیں بٹ یہ اس کو ایک سٹپ آگے لے جاتا ہے اگر آپ اس کے ڈبے کے اوپر دیکھتے ہیں تو ٹچ سکرین کو منشن کیا گیا ہے یہ ہات سپارٹ بھی سپورٹ کرتا ہے اور آبویسلی کیونکہ this is made in پاکستان تو یہ موبائل فون جو ہے اس موبائل فون کے اندر آپ کو پی ٹی اپروول کا بھی کوئی مسئلہ نہیں آنے والا فیس بک واتس اپ یوٹیوب ٹک ٹاک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس موبائل فون کے اوپر چل جاتی ہیں اس سائٹ پر پی ٹی اے کا منشن کیا گیا ہے کہ بھائی پی ٹی اے کی ٹینشن نہیں آئے گی اور بیک سائٹ پر کچھ ہائلائٹس کو منشن کیا گیا ہے ہمارے پاس اس کے دو کلرز ریسیو ہوئے ہیں یہ جو میں انبوکس کر رہا ہوں یہ اس کا وائٹ اور بلاک کلر ہے اور میرے پاس اس کا ایک اور کلر ریسیو ہوئا ہے جو کہ اس کا گرین اور بلاک کلر ہے اور اس کو ہم نے کافی ٹی سٹ آٹ بھی کیا ہے فون کے اندر جو مین ہائلائٹس منشن کی گئی ہیں اس میں ڈیول سیم فورجی کو منشن کیا گیا ہے واتس اپ ویڈیو کالنگ کو منشن کیا گیا ہے یہ موبائل فون ویڈیو کالنگ بھی سپورٹ کرتا ہے 3.5 انچز کا ٹچ ڈسپلی دیا گیا ہے وائی فائی کنیکشن ہے دو جی بی ریم ہے سولہ جی بی کے انٹرنل سٹوریج ہے اور بھائی یہ میں نے ٹیسٹ بھی کر لیا اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ٹیسٹ کیسے کیا وہ دکھاتا ہوں آپ کو بہت بڑا سپیکر لگایا گیا ہے چھ ہزار ایمی ایچ کی بیٹری دی گئی ہے سٹرانگ ٹارچ لائٹ کو منشن کیا گیا ہے اور بھائی بیک سائیڈ پر ڈیول کیمرہ بھی لگا دیا ہے انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر میڈیا ٹیک کا چپ سٹ دیا گیا ہے جو کہ ہم یویلی ٹچ والے فونز میں جو پروپر ٹچ فونز ہوتے ہیں ان میں دیکھتے ہیں وارنٹی کارڈ آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جاتا ہے then you have your device اور device فرسٹ لک میں تو بہت زیادہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ بھائی device میں کچھ مسنگ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس device کے ساتھ جو بیٹری آتی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ یہ سپرٹلی انکلوڈ کر کے بھیجتے ہیں اور یہ چھ ہزار ایمی ایس کی بیٹری کے ساتھ آتا ہے یار گیمنگ فونز کے اندر چھ ہزار ایمی ایس کی بیٹری آتی ہے یہ ایک چھوٹا 3.5 انچ سکرین والا موبائل فون ہے اور اس کے اندر بھی اتنی بڑی بیٹری لگائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ ایزیلی دو تین دن کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ ایکسپیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس میمری کارٹ کی اپچن بھی اویلیبل ہے اور آپ کے پاس دو سم کارٹ کی اپچن ہے وہ بھی لگائی گئی ہیں موبائل فون کے اندر یہ جو بیٹری ہے ڈال دیتے ہیں موبائل فون کے اندر ہم نے بیٹری ڈال دی ہے اب میں اس موبائل فون کو ٹرن آن نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس آرڈی ایک یونٹ ہے جو کہ ٹرن آن اور سیٹ اپ ہو کے پڑا ہوا ہے بٹ میں آپ کو کلر دکھا دیتا ہوں اور دونوں کلر دکھا دیتا ہوں میرے پاس اس کا یہ جو گرین کلر ہے یہ بھی موجود ہے ہم نے اس گرین کلر کو مکمل طور پر ٹیسٹ کر لیا تھا تو ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر ویڈیو بنا رہے ہوں گے بٹ بیک سے یہ فون کچھ اس طرح کے دکھتے ہیں اور فرنٹ سائٹ سے موبائل فون کی جو لک ہے وہ کچھ اس طرح کی رکھی گئی ہے باکس کے اندر فردر آپ کو ایک پروٹیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے بلیویٹ اور نوٹ دس کمز ویڈا سیلیکن پروٹیکٹیو کیس اور یہ کیس ڈیڈیکیٹیلی اسی موبائل فون کے لئے بنایا گیا ہے جس کا فائدہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ یہاں پر جو اوپر والی سائٹ ہے جہاں پر آپ کو اس موبائل فون کی یہ فلیش لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے بائی دوئے میں اس کو فلیش لائٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بقاعدہ طور پر امرجنسی فلیش لائٹ کے طور پر کام میں آ سکتی ہے یہ کیس بلکل ہی ٹائٹ بنایا گیا ہے تو ایک بار جب چڑ جائے گا تو اس کو اتارنا میرے لئے مجھے لگتا تھوڑا مشکل ہوگا یہ جو اوپر والی فلیش لائٹ ہے یہ بیسیکلی سائٹ سے بٹن سے کنٹرول ہوتی ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپننگ دی گئی ہے اور یہ اتنی پاورفل فلیش لائٹ ہے کہ اگر میں کیمرے کے آگے کرتا ہوں تو میرا کیمرہ بھی بچارہ دیکھنی پاتا ہوپفلی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ اتنی پاورفل فلیش لائٹ ہے جو کہ اس موبال فون کے لگائے گی یہ نیچے اوری سائٹ پر ٹائپ سی کی پورٹ ہے اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ جس لائک اینی ایدھر موڈرن فلیکشپ سمارٹ فون اس موبال فون کے اندر بھی ہیڈ فون جیک نہیں دیا گیا تو آپ کو ہیڈ فون جیک دیکھنے کو نہیں ملتا اب آپ سوچیے رہے ہوں کہ ہیڈ فون جیک نہیں دیا تو آپ کو بلوتوس ہینڈ فری دینی پڑے گی نہیں بھائی یہاں پر آپ کو ٹائپ سی والی ہینڈ فری باکس کے اندر ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہی نہیں یہاں پر جو چارجر آ رہا ہے وہ جو پرانے ڈیزائن کے چارجر ہوتے تھے ان سے ملتا جلتا ہے کال می کا چارجر ہے اس کی جو وارٹیج ہے وہ پانچ وولٹ ایک ایمپیر کی وارٹیج ہے اور یہاں پر آپ کو ٹائپ سی والا جو چارجر ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے بھٹا آپ اس کو نارمل جو آپ کے پاس ٹائپ سی والے پرانے چارجر یا کسی دوسرے فون کے چارجر پڑے ہوں گے ان سے بھی چارج کر سکتے ہیں اس کو ذرا سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور آپ بات کر لیتے ہیں اس موبائل فون کی سب سے پہلی چیز جو کہ آپ لوگ نوٹس کریں گے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس موبائل فون کو نارمل موبائل کی طرح استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو بٹنوں والے موبائل فون کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو اس کا ٹچ کنٹرول یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو بھائی یہ فل فلیج ٹچ کنٹرول کے ساتھ آتا ہے اس موبائل فون کی تھکنس تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ یہ چھے ہزار ایمیج کی بیٹری کے ساتھ آ رہا ہے بٹ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس موبائل فون کو ہات سپوٹ کے طور پر یوز کر رہے ہیں یا اس کو کالنگ فون کے طور پر یوز کر رہے ہیں تو یہ موبائل فون آپ کو کافی سالڈ بیٹری لائف پروائیڈ کرنے والا ہے یہاں پر ٹک ٹاک بھی چل جاتی ہے یہ آپ لوگوں نے سوچا ہوگا لیکن شاید آپ لوگوں نے جو چیز نہ سوچی ہو وہ یہ ہے بھائی اس موبائل فون کے اندر ہم نے انٹوٹو بینچمارک کو بھی انسٹال کر لیا ہے اور انسٹال ہی نہیں کیا اس موبائل فون کے اندر ہم نے انٹوٹو بینچمارک کی ٹیسٹنگ بھی کمپلیٹ کر لی ہے اور انٹرسٹنگ اناف یہاں پر جو سکور آیا ہے وہ بھی ایک ایسا سکور ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ ایٹی تھاؤزنڈ کا سکور آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے اگر یہ لاک سے اوپر چلا جاتا تو بھائی یہ جو بیس لائن سمارٹ فونز آتے ہیں ٹچ کنٹرول والے یہ ان کے قریب پہنچ جاتا یہاں پر میڈیا ٹیک کی ایم ٹی سک سیون تھری فائیف کا جو چپ سیٹ ہے وہ یوز کیا گیا ہے اب اس موبائل فون کے اندر جو چپ سیٹ لگایا گیا ہے وہ بیس لائن ٹچ کنٹرول والے موبائل فونز والا ہے لیکن جس ریزن کی وجہ سے یہ موبائل فون نارمل فون کی نصف پر تھوڑا زیادہ فلوئیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کو زور نہیں لگانا پڑا یہاں پر جو سکرین ہے اس کی ریزولوشن کافی کم ہے جس کی وجہ سے یہ جو پروسیسر ہے اس موبائل فون کو کافی ڈیسن طریقے سے چلا لیتا ہے ہم نے اس موبائل فون پر پب جی بھی کر لیا بھائی چل آکے دیکھتے ہیں اوکے میری ٹیم نے بتایا ہے بھائی پب جی لائٹ ہم نے اس کے اوپر انسٹال کیا تو اس کو درہا آن کر لیتے ہیں لو جی پب جی کو ہم نے لوڈنگ پر ڈال دیا ہے تو بی آنس کافی چھوٹی سکرین ہے لیکن پب جی کھلنے کے ذاپ سے لیکن پھر بھی بھائی چل رہی ہے ابھی تک تو اور میری ٹیم مجھے بتا رہی ہے کہ بھائی یہ ٹھیک چل جاتی ہے اوکے بوئیس تو پب جی چل رہی ہے بھائی اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر جو سیٹنگ آ رہی ہے شوہ رہی ہے اس مود اور بیلنس کے اوپر الٹرا فریم ریٹ ہے بھائی ام ناٹ گنا سے کہ یہ الٹرا فریم ریٹ کے اوپر چل رہی ہے اس میں کبھی کبھار کچھ جٹس ضرور آتے ہیں but this is completely playable اور اگر آپ کبھی ویسے بیٹھے ہوئے ہیں دوستو یاروں میں تو آپ کھیل سکتے ہیں میرا دوست بتا رہا تھا بھائی رمضان میں پپ جی کے سیشنز لگتے ہیں so i think یہ تب ہی استعمال میں آئے گا اس کے علاوہ بھائی یہاں پر آپ کو کیمرا بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر بہت ہی بیسک کیمرا دیا گیا ہے تو i'm not gonna say کہ this is like a camera جو کہ آپ photography کے لئے use کریں but اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کوئی چیز یا کوئی memory save کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس موبائل فون کے front side پر بھی ایک کیمرا دیا گیا ہے جو کہ آپ کے selfie shooter کے طور پر بھی کام میں آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو calling کر رہے ہیں تو اس میں بھی کام میں آ جائے گا again not the best camera جو میں نے اپنے لائف میں دیکھا ہے but اس price range کے اندر جہاں پر یہ موبائل فون launch ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ crazy ہے facebook, whatsapp, google chrome سب اس پر چل جاتے ہیں اور کیونکہ یہ مکمل طور پر android کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر file manager بھی دیا گیا ہے اور یہ 16cb internal storage کے ساتھ آتا ہے کیا کہوں یار اس موبائل فون کے بارے میں like i was not expecting کہ موبائل فون اتنے زیادہ features کے ساتھ آئے گا یہاں پر آپ اوپر سے swipe کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وائ فائی اور ساری جو facilities ہیں bluetooth, hot spot وہ سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے اور یہ کیونکہ full-fledge android ہے تو اس کے اندر جو آپ کو basically android کی settings ملتی ہیں وہ بھی کافیت تک وہی ہیں جو آپ ایک android فون سے expect کرتے ہیں all in all اگر آپ اس موبائل فون کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی جس price range میں ہی آ رہا ہے by the way اس کا جو price tag ہے وہ 99.50 ہے یعنی کہ 9950 روپے کے price tag کے اندر اس کو رکھا گیا ہے اور اس price range کے حساب سے دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ call me کا جو اس سے پہلے فون ہم نے دیکھا تھا یہ اس سے بھی زیادہ better value for money ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی battery بھی بہتر ہے اور hardware بھی بہتر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ this is one of a kind in fact this is the first smart phone first smart bar phone in Pakistan جس کے اندر آپ کو google play store مل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی پاکستانی brand اس طرح کی devices بنا رہے ہیں جو کہ پاکستانی audience کو target کر رہی ہے نہ کہ ایسی devices صرف جو کہ باہر جیسی بنتی ہیں اسی طرح کی بس بنا کر دی تو اس دیاز سے مجھے mobile phone کافی پسند آیا ہے میں کوشش کروں گا کہ اگر اس کا لنک مجھے ملتا ہے online تو میں description میں چھوڑ دوں اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ لوگ بتائیے گا اس ویڈیو کے related آپ کے کیا opinions ہیں follow نہیں کیا تو کر لو ہمارے followers رکے میں یوٹیوب کے اوپر تو ذرا وہ بہتری ہو جائے گی اس کے علاوہ بتاؤ اس phone کے لیٹی آپ کے کیا opinions ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی دزر بیلال سنگ آف اللہ حافظ